موسیقی الحمدللہ من اول الدنيا إلى فنائخ ومن آخرتی دلاء مقائق الحمدللہ من اول الدنيا حمدلللہ من اول الدنيا حمدلللہ من اول الدنيا براحمت کا یا ارحم الراحمی ملک باوز بلد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد دعا ہے دعا دے حد جدے حد ہیں ضرور بلند کے تک جڑے دربارے چپن لبے دنیاوی دربارہ نہ محتاج نہیں رہا دعا ہے پاک ذکر دست کا مالک کریم محتممین منتظمین معابنین تو سسارے اسطان شرکا صادات مومنین بلکہ اس خطہ ارز دے ہر فرد نہ بلا تفریق الرنگ نسلم مذہم نسلم اس کریم شہنشاہ دی معرفت حق کا نصیب فرمائے جس دی پاک نعلیم دی ٹھوکر نال اج بھی سورج تلو ہوتے اس دعا دی قبولیت اپنیاں تمام ایک دل دعا مدرش رکھ کے اندی قبولیت واستے ہیں بانیاں اندے تمام ایک شریحہ جادی برابری واستے نماز تو وڈہ واجب ہے تھاک کے نہیں شرما کے نہیں دعا تو زیادہ وفا ہے اس گھر میں خلوص دل نلکہ بند کر کے شہنشہ ماردم حادی دوران منطقے میں آلِ عبا حضرتِ حجتِ خدا سرکارِ امامِ ضمن اج جلاللہ تعالی فرجہ شریف دے نورانی زہر دی تاجیل واسطے ملکِ ایمانی طاقتنا آج باوازِ بلد صلوات اللہم صلح علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلِ ای وَالسَّلَاةُ وَالْاَهْلِهَا وَلْعَنَتُ الدَّائِمَةُ الْعَبَدِيَّةُ اَلَا اَلَا اَمَّا بَعْدْ فَقَدْ کَالَا مَوْلَانَا وَابْنَ مَوْلَانَا اعنی عباس ابن علی ابن عبی طالب علیہم آلا فتحیت وطنا روحی وارواح العالمین لتراب مقدم ملفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْلَا مَشِيَّةُ مَوْلَایَةُ مَجْبُولَتُم مِمْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَانَ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ قَسَقَلَ الْغَصْبَانَ عَلَى الْعَصَفِيرِ تَائِرَانَ وَا غَازِدِ ذَاتِ بَلَغْ سَلَوَاتِ اللَّهُمَّا صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِ مُحَمَّدِ وَعَجَّلْ فَرَجَا عَلِ مُحَمَّدِ تُوڑا تُوڑا ترتیب بڑھو چاہا پتا ہے پرانے عزد آرہے ہوئے جو میں بیٹھے ہوئی میں ذاکر نہیں پڑھ سکتا تُوڑا تُوڑا نیزے تھی یہ ہوتا کہ جڑے پچھوا سنوات تو بے بس آج ہو آج ہو ایک گیپ پورا کرو چاہا سلام مد رہو چاہا دیکھو چٹی داڑیاں لے گئے آگئے تو نوجواناں دی بھی توہین نہیں ہوتا مل کے سلوات پڑھو چاہا جڑے اٹھی پہنے اندیہ مالک ساری آج تھا بھولی اکھا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرج آل محمد زیادہ کوئی لمبی چوڑی نہیں آج میں ڈبل ڈی اٹھی تھی ہاں مجلساں بھی آپ تھے گھڑی بھی آپ چلائی باتا ہے آج ڈرائیور کوئی نہیں سلامت روئے ہونے سستانی مل پی آئی تھی ہم ہے کہ چلو تو گھڑی سمال لے سلامت روئے ہونے جی وہ پہ میرا دل ہے بچے ہاں ذکر کرن دا پیا شہنشاہ وفادہ میرا دل ہے میں بھی شہنشاہ وفادہ تھوڑا جہاں ذکر نہ کرن چاہاں سارے دل ہیں سلامت روئے ہونے آٹھ دل آج ہے کعبہ دسینہ غیرت مندان دا امام ہاں غیرت مندان صرف شیعان دا نہیں حسین کریم ہر اس دے امام جدے اندر غیرت موجود ہے اور غیرت کو چھوٹی جائے نہیں نبیان دے نبی دا فرمانے سلامت سلامت جی وہ پہ غیرت ہے دا دین ہے اور غیرت مند قیامت تک ہوئے اندر امام مل آقا شبیر ہے جہاں توجہ تھوڑا جہاں کرے سو جہاں تا ہکیو کسیدہ ہے میں آپ نہیں پڑھنا کسیدہ میرے آقا حسین بھائے پڑھیا میرے آقا باہ سے میں وہ کسیدہ سنا من لگا ہوں بہو او دے جو کوئی ترمیم کیتے بغیر ہوں دے جو کوئی تخیل شامل کیتے بغیر ساتے چکران دے تواف ہوں دے آٹھ زلہ جی احرام بد دے ہویا ہاشمیاں تے ایمیں چھے چکر مار چکے ہن ہر چکر دے ہوتے است اسلام الحاجر یعنی قابت اللہ دے ہوئے جڑا حاجر اسود لگیا ہوئے اسنو بوسا دے ہونا اسنو ہاتھ لاک چمنا یا کام از گم دور تو سلام لازمی ہے جڑے گئے ہو تو ست بلائے میرے نال مالک تو کو شفاہ دے ہوئے سلامت راو روایت دیجئے جنے والے چھے چکر مار گی دین غیرت مندان دے پاک امام اچانک قدم روگے حاجر اسود دے کول کھلو کے میرے آقا سجے پاسے ویکھیا تا کھڑا ہی فضل دا پاک بابا میرے آقا نے این اک چاکے ویکھیا کتنا حیامہ علیہ عباس آقا شبیر دو ویکھے جن ڈیٹھے ہیں نا امام پہ دیکھتے ہیں نا وہ سر جھکا ہے جی مولا میرے آقا فرمایا فضل دا پاک بابا فضل جی بھی اے ساڑی زندگی دا آخری توافی میں پڑ چھوڑے تو سا سن چھو اے کہا باری میرے آقا عباس دے اکھیں چھو آسو آگے سمہ مدھا آگے عباس صرف جوان ہے ہی سے صرف لڑا کا جوان ہے ہی تھے بس لڑا کا جوان ہے جڑا تعرف اتھو تھے وہ پورا نہیں دعا مگ بار ہواں آوے کائنات انہوں رساوے جو عباس آ دیکھے وہ دی عظمت واسطے اتنا کافی ہے جتنے کائنات دے محققین ہیں جس وی دین نل تعلق رکھ دیں میں انہوں کو دعوت فکر دینا اگر علم دی گلاوے سرکار آدم دا ارشلہ مناظرہ یادن دے ایمیں ہے یا نہیں علم دی گلاوے نو نبی یادن دے میں غلط نہیں آیا کیا اللہ دے راہ تے خرچ کرن دی واری آوے خلیت دی خلوہ تے چلہنا پیار دی اگر تذکرہ ہوئے ابراہیم نبی یادن دے اللہ دی حیبت یاد کرنی ہوئے موسیٰ یادن دے زہد و تقویٰ دی گلگل یاد آوے تا عیسیٰ یادن دے لوہے کو موم کرن دی گلاوے تا دعوت یادن دے میں غلط نہیں آیا کیا جہا رحمت خدا دا تذکرہ تھی نبیان دا سردار یادن دے جلالِ الہی دا تذکرہ تھی وے حیدرِ کرار یادن دے سبر دا تذکرہ تھی وے میرا پیر شویر یادن دے آدم تو گھنٹے این دم تک پوری گلپی نالا دا جدہ وفا دا تذکرہ تھی وے نبیانِ عباس یادن دے مالک سلامت جی روپی جن جے ملے مالک اس تندھنے جن جے ملے تذکرہ تھی وے وفا دا پہلے ہی ہستی کےڑی ان دی یہ یاد بولا دا سہی میرے آقا عباس میرے آقا عباس نے سمجھ لیا کہ میرے کریم حاج نہیں کرنا چاہتے تکرہ سنو کیوں حاج نہیں کرنا فرمایا ناغازی میرے قاتل آگئے اور چاہدنے کے قابت اللہ دا امن خراب ہوئے آخر اس مولا تیرے نانے دی شریعت تو میں واقف آم مولا تو آنے نانے دی شریعت آ دیئے قابت حملہ نہ کر سکتے دفاع تے کر سکتے مرے آقا فرمایا ناغاز تری گل سچی ہے دفاع کر سکیں دے لیکن یزید ہے حکومت ہے اور دے کولن کرائے دے کتے اور جمعے دے خطبی ہیں جیسا دفاع بھی کرو انہ بھاؤں کے آکھنا سیدہ حملہ کیتا بس لیزہ میں نہیں جاندہ کہ ساڑھی گل کو بہانہ بنا کے جدہ دل لکھے وہ پھر مکہ دے وچھ تلوار چاہ کے کھڑا ہو قابدی حرمت باوال کا نہیں آباس بس کرو تواف تے چلیے بس تواف پورا ہویا میرا ساتھ دے سو تھا میراج ہو سی بس تمید مک گئی ہے میں کسی دے دے آیا میرے آقا آباس سمیت سارے پاک شبیر نے جدہ تواف کی تا حاشمیان تھا تواف پورا جڑے تواف پہ کر دیا انہاں تو پچھو ہٹ گئے میرے آقا نے قابت اللہ دموں گی تھا اللہ اکبر دو رکعات نماز تواف قابا واجب ہون دیئے انہیں نا جی میں غلط نہیں آکھ رہے شرفہ ساتھ دا تمہیں انہوں نماز پڑھ کے اجا کریم حسین کریم کربلائی میں بیٹھے ہیں دعا واسطے ہاتھ چائنے دعا واسطے لب متحرک نہیں ہوئے یا میرا آقا بات سامنے آبیٹھے قدماتے چرکیس دوئے ہاتھ پکڑے ہاتھ چرکیس قدماتے ہاتھ بن گئے آگے سرکار میں کہوں نا ہائے ہائے یہ سوال سوکھا نہیں شاید توڑے واسطے سوکھا ہو جڑا آکے سنا میرے آقا عباس پاک شبیر نو میں کہوں نا ایمہ آن اللہ کے آدھن تو میری کمر دا زور ہے میرے بہینی دا مان ہے میرے باب دا جلالیاں لے پوت رہیں تے کو دیکھاں تو میں کوئی نہیں لگ دے جی میں میرا بابا موجود ہے اس ویلے آقے سمولا میں زندگی بھر نو کر سدایا لڑانتی اجازت نئے دیندہ تا پھر کم از گم اتنی اجازت دیں کابے دے چڑھ ونیا انا دنیا داراں کو دس ساتھ سی تیرے مخالفتان کہ تیرا تم آئیں کون رب کابدی قسم میں اتنا لکھا میرے انگلیاں ٹیڑی ہیں میری پوری زمانہ تنالا دا میرا اے پورا تحقیق نہیں ہو سکتے میں نے اختلاف کر سکتے میں کوئی علم کل دا مالک نہیں میں ہی نتیجے تے پہنچا اگر تعرف ہوئے نا پاک نبی دا پھر خطیب میرا پیر علی ہوئے اور اگر تعرف ہوئے میرے پیر شبیر دا ورد خطیب فقط عباس ہو میرے آقا عباس تو زیادہ کوئی قصیدہ کائنات ہے جو میرے پیر شبیر دا پاڑی ہی نہیں سکتے انہیں ہکواری رکھے نے کیا چاندی کہ خطبہ دیندہ میں انہیں گل کر دا جڑے تلواراں چاہیے میرے آقا فرمایا ٹھیک ہے باس لیکن لڑنا نہیں گل کرنا بس میرے آقا ورد شبیر کھڑے ہو گئے حاشمیہ سمیت صحابہ سمیت ان لوگ تواف پہ کر دیں تواف لیں تو پچھوے ان کھڑو گئے قابضی چھتے نگاہ جتنی دی میرے آقا عباس ٹرنا شروع ہوئے قابضی حاجیاں دا رشت چھرین دے قابضی چڑھنا شروع ہوئے بس اتنا دا جتنی دیر عباس نہیں چڑھے قابضی چھتے نظر نہیں آئے میرے آقا حسین دیا نگاہ مہ چھتے رہی ہیں دے دے پہن کڑا ویلا آوے وفا دے آسمان پے بنو حاشم دا چاند تلو تھی بس دے بس دو ٹیم آیا یا کمر بنی حاشم تلو ہویا میرے آقا شویر مسکرہ پہ مسکرہ پہ میرے آقا عباس نے چار چکر لین قابضی چھت دے وجہ میرے آقا انتخاب پہ کرے اندیاں کڑھے تھائیں پیر رکھا کڑھے کونے تے کھڑو کے میں حاجین الخطاب کرا اچانک نگاہ پہی مزہ بے رحمت دے قابضی پرنا لے انہوں میں تا کوئی سمجھے بڑھا یا کابضی تو ہی نے غازی چڑھ گے بلال چڑھ جے تو ہی کو ہی نہیں عباس چڑھ جے تو تو ہی نہیں لہذا انہیں چیزیں تو باہر نکل کے سنیں میرے آقا عباس نے پرنا لے تے پیر رکھے پرنا لے تے پیر نہیں ہر حاجی دی خواہشوں دی اسے پرنا لے چکترہ ڈاوے تے میرے موں میں جاوے در حقیقت میرے آقا نے اس دور دے حاجیاں دے موت پیر رکھا وقت خطبہ شروع کیتا جیسے خطبے تو بعد میرے آقا عباس نو اج تک خطیبے کا باکھا میرے آقا نے خطبہ شروع کیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجیاں دے قدم رکنے شروع ہو گئے اے ایمیں جی میں توافہ دیکھ رہنے ہیں سارے ایمیں پیچھو تے والے ہیں اے نکٹھے ہو گئے اجھے تیر تلوار چاہی ہو دیان خنجر چاہی ہو دیان ہون آکھ ہے اللہ ہون خیر نہیں عباس چاہتے ہیں میرے آقا نے خطبہ شروع کی تا جیسے دل ہوئے تو میں پڑھا آکھ ہو تو میں آئی تو اچھڑ دے میرے آقا فرمایا الحمدللہ ہلذی شرف آدھا اب آسا دن میں حمد کرنا او ساللہ دی جائیں اس کعبے نو شرف بکشا اس کعبے نو شرف تے فضیلت عطا کی تھی کیڑی فضیلت ہاتھ چاہ کے مولا حسین دو اشارہ کی تا فرمایا سلامت رہو سلامت رہو میرے مولا دی شاہی دیکھ سلامت رہو پھر سنے اندھے چاہے کے راز ہے وہ راز تک پہنچ سو تو میں آگے بس الحمدللہ ہلذی شرف آدھا بے قدوم ابی ہے اب آسا دنہ حمدیو صلی اللہ دی جائیں اس کعبے نو شرف بکشیا اس کریم دے بابے دے قدمانال کوشش کرو میں آکھنا کیا چاہنا جملہ ہی کوئے نا تو میں دہرہ ہی رہ سا پیر دیا آمد حمدیو صلی اللہ دی جائیں اس کعبے نو شرف بکشا اس کریم دے بابے دے قدمانال میرا سوال ہے جڑا کھڑاک دا نا اس کریم دے بابے دے قدمانال اے نا ہی آکھ سکتا کہ میرے بابے دے قدمانال بولو تو صحیح میرے نا بولو تو صحیح میرے نا اسے نکتے کار میں رکھ کرو سلامت جی وہ پہ اگر میرا آقا عباس فرمیدہ حمدیو صلی اللہ دی جائیں اس کعبے نو شرف بکشا میں غازی دے بابے دے قدمانال رب کعبہ دی قسم انہیں سچ ہو گیا جی میں قرآن دی یاسین سچ ہے مزمل سچ ہے تاہا سچ ہے وقت کی واقعی اس کریم دے بابے دے قدمانال عباس ان قرآن خداوت ہو گیا ان کی تس وفا ہے سلامت سلامت جی وہ پہ کس سے کتے دے مہتاج نہ غازی دے مریدوں شیعہ سنی سلامت رہو توڑے وطن سلامت ہو در اندیاں تو محفوظ رہا اے جڑا ہاتھ تڑے کی تس نا ہاں اگر آقا ہے نا میرا بابا اے سچ چاہی خطابت ہے حقیقت ہے مگر ادھے ہتھ کر کے ہر شے چھوڑ کے وفا کی دی اب کیونکہ آپڑا نہیں آپڑے وقت دے امام دہ تعرف کروانا چاہی حامدیو صلی اللہ دی جہیں اس کعبے نو شرف بکشا او اس کریم دے بابے دے قدمان اچھا میرے آقا شبیر بڑے خوش ہیں نالا دے گڑے انسجا دے ویک ذرا چاچے دوں ویک تس ہے مراقیویں پہ تعرف کروانا ہاں جی اندھے ذہن سوال آیا شہدی تھا بھی کہیں دے ذہن چھوڑے بک کعبے کو شرف مولا علی دے قدمان ایک اڑھا شرف ہے مرے آقا آباس نے ایدھے ہی جواب بتا کی تھا فرمایا من کاؤنا بالام سے بیتان جیڑا پہلے وقت گھار رہی فاسبہا قبلتا جیڑا ایندے بابے دے قدم لگن نبیان دے ہی قبلہ وانا دے رہی جی وہ پہ جی وہ پہ سلامت جی وہ پہ کسے کتے دے موت آج نہ من کاؤنا بالام سے بیتان جیڑا پہلے صرف گھار رہی فاسبہا قبلتا تو پھر کیا بڑ گیا نبیان دے قبلہ بڑ گیا اما بعدو اے اللہ دی حمد و سنات و بعد میرے آقا نے حمد و سنات و بعد خطبہ شروع کی تا اچھا دنیا دے دستور خطابت دے قانون ہر کوئی اللہ دی حمد و سنات و بعد درود و سلام دو بعد پھر جیڑے سامنے بیٹھے انہوں نے کو مخاطب کریں دے مثلا سیاست دانہ دن بھینو بھائیو خواتین و حضرات زاکرین آدھن سادات و مومنین شیعہ سنی حضرات ہوندے نا مجمعہ حاجیاں دا کیا خیال ہے میرے آقا نے کیا فرمائے قسم جوا نہیں فرمایا او مسلمانو نہیں فرمایا او مومنو نہیں فرمایا او حاجیو نہیں فرمایا او انسانو تھوڑا سمجھائے ایک لفظ ہے نا کافر میں ڈاکٹر آرہ بھگوڑا نہیں ہاں وظیف خور نہیں ہاں کافر لفظ دی جمعے کافرون لیکن کافرون تدہا استعمال تھیں دے جدہ وچ اڑھے کافر بھی ہوں جنہا بعد کلمہ پڑھ لینا فاجر دی جمعے فاجرون لیکن اتدہا استعمال تھیں دے جدہ وچ ایسے بھی بدکار ہوں جنہا دی توبہ قبول ہوں لیکن جدہ خالص کافروں میں تے خالص بدکاروں میں وقت کافر نہیں یقین کافرون نہیں یقین ولکن دے کفرہ ولکن دے فجرہ ہان سارے حاجی کعبے دی چھت تے کھلو کے وفاد کعبے فرمایا فرمایا ایوہال کفرت الفجرہ اے خالص کفرہ آیا آیا میرے نہیں میرے آقا غازی دے لفظ اے خالص بدکاروں سوال تکار مولک کعبے دی چھت تے کھڑے وے علید اللہ حال عام ذات نیوے ایوے کھونا لوگ تا ارام بدی کھڑے بے رام بد کے کعبے آئے کھڑے تواف کر کے پڑھ دے کھڑے اللہم لبائک اللہم لبائک لا شریک اللہ کا لبائک پھر بھی آ دےو خالص کافر ہو یقین انا آوازندی کعبے دے بہانے دے وقت دے امام کو کھڑ کرے اور آجی نہیں کافر ہو ودا اسلام ہے جسا ہی نہیں سلامت رہو یا جی وہ پھر سلامت رہو مولدی شہد یا جی وہ پھر نماز روزہ حج زکاة ہر شہدی قیمت وقت دے ولی نہ لے وقت دے ولی نہ لے میرے آقا نے پھر ایک جملہ فرمایا ایک راز ہے اگر مورا عباس نہ کھلیں دے قیمت تک لوگوں کو پتہ ہی نہ لگیا امام ہوں دا کون امام مد اختیارات کیا ہے پوری زمانہ تنالا دا زیر زبر ترجمہ دا زامنہ میرے آقا نے فرمایا اتا سدونہ ایوہا کافر الفجرہ اے خالص کافر ہو اے خالص بدکار ہو اتا سدونہ طریق البیت لے امام مل برا رو اب باس فرمین دا ایک کعب دا دروازہ گھر دا رستہ بند کریں دیو لے امام مل برا رو اس ذات واسطے جڑا صرف توڑا نہیں کائنات دا امام ہے آئے 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 اتا سدونہ طریق البیت لے امام مل برا رو تسانس گھار دے دروازے بند کریں دیو اس ذات واسطے جڑا صرف توڑا نہیں کائنات دا امام ہے اتھر راز کھولے میرے آقا عباس نے اگر آپ کا عباس قابدی چھتے کھلو کے اے جملے نہ پڑ دے قیامت تک لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے ہاں امام اور قابد دا تعلق کیا ہے اجازت ہوئے تھا پڑا میرے آقا عباس فرمیدن لاؤ لا حکم اللاؤ ہل جلیہ وائس رارو الالیہ لطار البیتو الا قدم اے قبلائیں یمشی لے اب آسد نے اللہ دے نظام دا بھرم رکھا ہے جو قابد ٹور رہا ہے اے اللہ دے راز کھول راز رکھا ہے جو قابے خود در رہا ہے اگر اے ناویہ وقت کیا دی دیا لطار البیتو الا قدم اے قبلائیں یمشی لے فرمائے اکل دے انیاؤ اے قابد موتاج نہیں اگر اتھا ناویہ کھر بہ کے سوچے جو میں قابد بنیام اے دے در رہاں تو پہلے قابہ اڑھ کے دے قدم آج سلامت سلامت جو پہلے یا لطار البیتو الا قدم اے قبلائیں یمشی لے ہاں انتو پہلے کہ سوچے کہ میں ٹرہ قابد دو قابہ اڑھ کے تارہ تیارہ بن جائے قابہ اڑھ کے دے قدم آچوں میں خطبہ دھیر سر ہے لیکن اپنے وقت دے اندر ہی پڑ دیوں اتنا آقا انہیں خطبہ دے 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 اچانک میرا آقا باس رک گئے ہزارہ دی تعداد ہی حاجی ساتھ لیو تھا مصرہ پڑھا میں اے قصی دے دا مسحب دا نہیں پڑھا جا میرے آقا آباس نے سننا شروع کی تا یا فلان یا فلان یا فلان یا فلان ہیک روایت آدھی ہیک سو وی بند آئی ہیک روایت آدھی ساڑھے تری سو بند آؤ جسنو میرے آقا آباس نے آکھا اگے نکل آؤ انہ دی جرعت نہ آئی غازی دا فرمان نہ مننے باقی حاجی پچھا ہٹ گئے اوہ ہیک سو وی تری ساڑھے تری سو اوہ اگا آئے میرے آقا نے فرمایا ہیک واری احرام دا کپڑا ہٹاؤ ساتھ لی توہی دا میں بڑھ سا میں جملہ زائر نہیں کرنا اجا غازی اباس حکم نکتے جو کپڑا احرام دا ہٹاؤ انہ نہ ہٹ ہٹ آمینہ یا نہ ہٹ آمینہ اے باد دی گلی ہوا دا جھانکا آیا انہ دے کپڑے ہٹ گئے کسے خنجل لائے ہویا کسے تلوار چاہی ہوئی ہون میرے آقا عباس نے ڈریکٹ انہا لوگا نال جڑے اسلحہ چاہی پھر دیا انہا لے گل کی تھی سنا ہوا فرمایا خویفونا قومن دل موت یلعبونا دل موت سبیہ فرمایا چوریاں چاہ کے پھر انہا لے بات بخ اس قومنو موت در آمینہ یلعبونا دل موت سبیہ جنہ دے بچے کھڑا یا نال نی موت سلام مات رہا میرے مولا دی شاہدے یار فرمایا ہوں قومن کو موت در آمینہ جی وہ پہ یال جوانیہ مانو جوانیہ مانو میمو تمہین نام فرمایا تو خویفونا قومن اس قومنو در آمینہ خوف دیماؤں مڈائے بل موت اوئی موت دا یلعبونا جڑے کھیٹ دین بل موت موت نال سبیہ جڑا چھوٹے بچے ہوندے جڑے بچ پانے جو موت موت نال کھڑتے ہیں کیفا حالو ہم رجولیتن سینے دے ہتھ مار گیا دے وات آپ ڈیسو جڑے بتی سال دے ہو جنو ندی حالت کیا آئے 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 خاموش یا نہیں کھڑے ہو یا نہ سا سا بند ہو گئے نہ چھوڑی چاکو چاکے پھرنے لے ایدھا ہی میرے آگا آواز فرمایا اوہے توڑے نہ لڑا نواز دے میں کچھ چھوڑے جاکیں دی ضرورت نہیں تلوار تیرنے دی ضرورت نہیں ہاہ ایک مجبوری ہے بسا توڑے تو در دے نہیں نہ تو سا در آسکتے کیا مجبوری ہے میرے آقا آباس آب رسی فرمایا لَهُ لَا مَشِيَّةُ مَعُلَایَا مَجْبُولَتُم مِمْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَان بھیرانے ساکھیا یہ تبا فائے آکے زوجڑا میرا مولا کھڑے نا جن دی مرضی اللہ دی مرضی ہے جن دی مرضی رحمان دی مرضی ہے اگر ان دی مشیت آڑے نہ ہوئے وقت کیا کرے سے آکے صلی اللہ وَقَعَتُ عَلَيْكُمْ قَسَقَرَ الْغَزْبَان عَلَلْعَسَفِيرَ تَعِرَان اب آسدن میں اتھوں قابد چھت تو این اُڈاں جی میں غزبناک شاہین اٹھتے تتوہ کو این پکڑ پکڑ کے ماراں جی میں شاہین چنیاں پکڑ پکڑ کے مسان چھوڑتے آئے 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 بس علی اکبر دے باب دی مجبوری مرے دی بس ہی تھے ہی میرے آقا عباس اچانک کیونکہ جلال دے آشتے قدم رکھی کھڑا ہاغا تھا پنج میں آقا فرمد نہیں تھا ہی جڑھن آئے نا سڑھا چاچا عباس اس لئے میرے آقا عباس اچانک خطبہ چھوڑ کے اینہ بدبخت مسلمان نامنے ہاد حاجیاں تے تبرہ شروع کرتے تھے لان اللہ علیکم آلہ آبائکو آلہ آماریکو عباس ادنو توڑے تے لانت توڑے پیو دادے تے لانت اوئے انہاں گھران تے لانت جنہاں تو سپل دے رہے ہو اینہاں جملیاتیں آیا نا میرے آقا عباس میرے آقا شبیرو بالے قدم چاہے حاجیاں دا مجمع چرین دے ہوئے میرے آقا عباس سمجھ لگ گئے میرے آقا شبیرو کو استبر رہے نال کائنات گھر کل چھوڑنی ہے ایمہ پرنالت اللہ آقا ہاتھ ہو دا آقا انشاءاللہ فضل جی بھی لہے آقا لہے آباس بسم اللہ انشاءاللہ فضل جی بھی لہے آتا لے تو جتنا ہی میری وقالت کرنے ہیں انہاں میں گمار ناظر سلامت تھوڑا جے پڑھ لوں مارنے عباس میرا نانا دس گئے میں کربلا وننے میرا بابا دس گئے میں کربلا وننے عباس میں کربلا ضرور وننے غازی لڑن نہیں عباس تو اتھو دا نہیں کربلا دا جرنیل تجنے والے آئیے نا دادی رات میں ہیک ہیک دا ہیک جملہ وینڈ ایک وینڈ کرس آگے سونا ویر میرا آگے پڑھنا عقیدہ بھی اس سلاحیتیے سے سوریے سے کسی دے یا میدہی میں کملہ جیا سیروں ننگا پیر ان رانا میں کوتا پتہ نہیں کی میں مارسے بان ساٹھ گندن چلو میں بھی آوے نا پڑھا بس اتنا آکھ ہوں آگے سوڑا جی لڑنا نہیں تلے لے ٹور بہنی دے میں آمار ہاتھ ہم لیندہ رہے آگے سہیں مالا بدوان دیاں دیاں گھریں جیت کریں تیریاں دیاں جنگلیں آگے سوڑا آمیرے باب دی شکلان نانے دا دین ہی میں بجدے ٹوری دا کے لوگ اتراز کر دیں نا اللہ جانے ہو کتاب آئینہ کو کیوں نہیں نظر اندیاں ایسا کوئی نمیان لکھے ہیں اوہے ہزار سال پرانیاں کتاب سرے مادی شرافت اجازت نہیں دیں دی جو انہ چیزیں کو سامنے بیان کریں نسل نہیں ہیں نا خون ہو رہے ہیں لکھے ہوئے اے لوگ آتے نا اے وڈا علم لائی کھڑے ملانگو اے اچھا علم لائی کھڑے اوویک جی میلان دے لائی کھڑے اے آپو بڑے آپو نہیں بنایا اے کربلا تو پہلے کو نا یہ سلامیچ اے کربلا لیندی سنت ہے ایڑھا علم جیڑا میلان نظر آبے کیوں دادی رات آکیہ عباس جی آکا آکیز غازی صوری سرے ساکو خیمیں اندھی ضرورت کوئی نہیں رانی اب آسے میرے صحابہ دے خیمیں ہی پاٹ اے باہر جڑے بنو حاشم دے باہر خیمیں اے ہی پاٹ مولا کرنا کیا ہے آکیز غازی اندھی سارے اندھی لکنی جوڑ چا خیمیں دے کپڑے پھارتا صرف ایک خیمہ راندے جندھ چا میں شہید اندھا گلدستا سا جیسا اے جتنا اچھا ہو سک دی اتنا اچھا علم بڑا ساری رات لگی ہے میرے آقا عباس دی لوگ اندھی صرف گلہ ہو پہن دی تصویر جنگولہ سڈیز نا غازی بنائی ہے یہ علم میں اندر دیکھی میں چون لگا غازی بنائی ہے یہ علم ہاں آقا لیا جنگولہ آقا عباس لیا ایمی علم سمیت بھراکو ہاں نل چلائیس ایک بہت سا علم کو جتیس ایک غازی دی ڈاڑی تیس آکیز عباس کائنات جگر کوئی حسین شناسے تھا تو ہوں یا فضل دا بابا جی ہو جی علم میں چاہدہ ہم عباس ہوئے جا علم بڑا آئی غازی ہی جی آقا تو دے میں ایک معاہدہ نہ کروں یہ میں سار جھکا کے آکے تو مالک ہیں میں ملکیہ تھا تو آقا ہیں میں غلامہ تو سیدہ کونہ ہیں دا پترہیں میں تنی مادی کنیز دا پترہ مولا معاہدے برابر آلیا چندہ عباس جی کیا گا لی نہ کر میرے باپے تو تا پترہیں ہی نہ ہو کمرے بنی حاشم معاہدہ کروں اچھا مولا جی میں تیری رضا میں راضی میں ادھر دیکھ جاں ماتم کرنا ہی میرے آقا عباس نے میرے آقا عباس انہوں نے مولا جی میں راضی آکیز غازی وطی علم چاہ میرے نال ٹردہ ایمیں ٹرائی ہے بھینی دے خیمے دے دروازے دے کھڑا ہے آکیز غازی جی تھا پیر رکھنے ہی تھے راکھ گیا وط آسمان ڈھاوے یا زمین پھٹے اکبر چاونا پیا میں آپ چیسا قاسم چوننا پیا میں آپ چونسا غازی تیرا میرا مہدائی ہوئے دنیا دا دستورے اکلا دے کانونن شرفا دا رواجے جتنی دیر بندے کو علم راوے جتنی دیر بندے کو علم راوے اتنی دیر علم بردار ہوندے جنجے والے ماریا جائے یا علم نہ راوے ہاں مولئی میں فرمانے عباس اج اگر میرا آکھیں من گئے ادھا ہی میری بھیڑی دیر خیمے دے در تے کھڑا راوے اج دنی علم تو چا ود بازو کٹا سہ جا میں شبیر دوا دے قیامت تک علم تیرے نوکر چیسن علم دار تو راس او کوشش گتی کرو جلو سچ علم ضرور چاہیا کرو تی ود فضل دے باگ در در موکر کے آکھیں کرو آکھا تیرے سردار دوا دا پورا ہویا آوے کر علم تیرے نوکر چاہیے ات لکھوائی ودہ علم دار عباس عباس کھڑا رہے کھڑا رہے یار میرے آکھا عباس دے کھڑنا اتنا سوکھا کہنا سوکھا کوئی نا میں ایدھے چھوڑ لگا ہیک مکان سارا دین کھڑا رہے سوکھا سونے سونے جوان امیندین گوڑی ہتھ لیندین ہاتھ جمدین اچھا چھا چھا میں ویندہ پہ کوئی اندہ اچھا ماں ماں میں ویندہ پہ جیندے ویندے ہن واپسی شبیر لاہ چاندہ عباس کو اتنا اجازت ہی نائی جو قدم بھر کے لاہ چواندہ کیا خیالے سوکھا کھڑا ہیک موقع ایسا آئے جے تھا عباس رونا میں ویڑ نہیں کریں دا یہ تو تحت لفظی چھوڑ دینا ہیک موقع آیا جے تھا میرے آقا عباس اجازت امام نال ٹرین پورے ڈاہ دے دی شہادت تو پہلے نہیں ٹرین کڈرن جنے والے ہیک شہزاد آئے میں نشانی دیسے نا جہیں پتلے رنگ دی سفید کمیز پاتی ہوئے جن دی جتی دا ہیک تسمہ ٹٹا ہویا ہشیہ سنی لکھ دینوں دے کننا سرخ رنگ دے درہن تے جنے والے ٹردہ آنا تے رخصار نل ٹکران دے ہن اتنا سونہ ہی میں لگ دا جی میں چند نل ستارے ٹکران دے شیہ سنیا ہونڈا نا لکھے قاسم ابن حسن مولا حسن دا سونہ بچڑا دنے والے آئی نا تے جی میں چاچے دا جھوکے ہچوں میں آکھا چاچا ہون اجازت میں کو چاچے موت دی اجازت دے چھوڑیے میری امہ سفارش کی تھی ہے اوہلے کو حکماریس تے آکا شویر دے دکھے آکھا چاچے موت دی چاچے دردہ باستا ہی گھونتا ہی اجھے پوتر کوئی مریون دے کھا کوئی لونتا میں کوئی اجازت دے نا باس اباس میرا حکمیں کھڑا رہے وقت ٹر گے نا چرکارے کاسم ٹر پہن نا ارزق شامی دے پوتر مارے تو اکو یاد ہے میں صرف یاد کروے نا اے جی مارے نا تے ارزق شامی پورے میدان اچ ارزق ارزق دے نارے لگن بھون وڈا پہلوانا اے کتا ہزارانا لڑدا اوہلے جتا کھڑا ہوتھائیں اچھا رننے تے جڑا ٹبے دے کھڑا نا پاک شبیر بیرا دی کوک سن کے والا ہے غازی تو رن نہیں مولا کیوں رون دی اباس کیوں رون دی آکھز میرا چودہ سالان دا ہے وہ کتا ہزارانا لڑنا نال ہے واسطہ ایما دا میرا پوتر کو ہنے کلہ کرنا مرا اباس دا ہے نہیں وڈا اچھا مولا میں جانگ نہیں لڑدا اتنا تا اجازت دے میں ٹبے تے چڑھکھنا آپڑے سونے بچڑے کو میں ہر بڑے فان تا دے سندھا راوان آکھز ہاں اباس اجازت دے لیکن غازی اتنا ٹرین جو میرے بھینی بار نہ وڈا اور میری یہ دییاں توڑے حصہ دا مسائبے میں ایک ایک آردہ امام دی دربار تک زامنا رب کعبہ دی قسم ان پتران دیا لاشان دے بیٹھی آن دیا رون دیا بیٹھی آن دیا تے غازی دا علم دیکھتے نا ایک بیدہ مو ڈالا کیا جن خیر اجا غازی ہے ڈالا کیا جن خیر امام اجازت دیتی نا ہاں با سرے سامنے اللہ ٹرین بیٹھے چاڑ سکتی میرے آگ میں در دیکھتے ہیں آقا باز دا انج علم ٹرین سینی تو لاشا جھٹ گئی اگو اللہ خیام دے باروں اللہم تو در ہے خیام دے در مالی دیا موت ماتم کر کے آ دیا اوہ تے انشاءاللہ فضل جیوی صدقہ آن دی چل اوہ ساڑے پوتر مالے گئر اوہ ساڑے بیرا مالے گئر آخر میرے آقا شبیر کو حقل ماننی پہ غازی روکوانی میریاں بینا بار آرہا ایدو آقا باز تیبے درکے ایدو سینی خیام دے دارتے منظر کے راہا سرکارِ قاسم دی کنڈ ہی میرے آقا باز دو سامنے ارزق بڑا دور گھوڑے تھی اے این گرز بھویندان دا سجے پاس این گرز بھویندان دا بڑا بزنی گرز ہوندے این گرز بھویندان دا نا سجے پاسے تا سرکارِ قاسم اچھو کھڑے ہیں تلوار تھی ہاتھ رکھے یتیم تسا سیاد اجھے کو چاچے چاہ کے رہوارتے بھی لائے یہ جے کامسن میدان جنگ کے چنائے نوید سوچیں دا کھڑا اندھا کیا کرا یا پیچوا کھلائی کاسم مرے سرکر قرآن رکھا میں آپ ترجمہ کی تے اتنا خوش ہوئے جی میں بابا والا آیا ایک بار دشمن دو کانڈ کر گیا جی ہو میرا کریم چاچا آکر میرا لال مہندو نہ دیکھ کاسم جی میں مہا کاؤں میں لڑ جی چاچا موکر عرض دک دو باتیں گی دے جی چاچا ہن حاصلہ بنے ایسنا میرا کریم چاچا آگیا جڑا میں کچھ سکھیں دا رہے جنگ کرنا میرا حصداد چاچا آگیا کاسم تسلی رکھ میرا لال مہا گیا نا چاچا کی میں لڑا جی میں مہا آگا میرا لال مہندر دیکھیں میں ممبر چھوڑ لگا ہی چھوڑ لگا کاسم میں جڑا سجیب ہمیں دان دے نا میرا لال اس تیری سجی رکاوٹے نہیں تیری کبھی رکاوٹے حملہ کرنے میرا لال جنگولے حملہ کرے نا تو کبھی رکاوٹے چکے رکاوٹے سجی رکاپتے چھوک جائے ارزا کبار کی تھا جنابِ قاسم سجی رکاپتے چھوک گئے اداوار خطا ہویا ہون منظر بدلیا قاسم سامنے ارزا کی تھا ہون اس کتے نے کبے پاسے گھمانا شروع کی تھا میرے آقا عباس فرمیدن قاسم او میرا لال گھبرانو اے ہون کبے گھمانا کے ہوندہ پیا اس تیری کبے رکاپتے نہیں تیری سجی رکاپتے حملہ کرنا جدا ہوئے نہ کبی رکاوے جھوک جائے اس وار کی تھا جنابِ قاسم سجی رکاپ خالی کی تھی سجی کبی تھی جھوک گئے اداوار خطا ہو ہون کاسم بچ چاچے کلوال ارزا کی سامنے آؤ میرے اس کتے نے دو طریقے نال گرز گھمانا شروع کی تھا میں در دیکھ میں چھوڑ لگئی ایک کہیں میں لے سجے کہیں میں لے کھبے میرے آقا فرمیدن مرحبا میرا لال چاچا ہون کیا کراؤں یتیم ہے چاچا ہون کیا کراؤں فرمائے میرا لال مقابرہ نہیں ہیک خاترہ کتلوار تے میرا لال اے ہونا تیری سجی رکاپتے مرے اسی نہ کبھی رکاپتے اس تیرے زین تے گز مارنا قاسم جنیولے میں آقا نا اس ورے رکاپت زور دے کے نا زین تو ہوای چھو جائیں ہاتھ تلوار تے رکھیں جنیولے آقاں بار کر دے گی ٹھیک ہے چاچا ایک کلتار لکایا اس حملہ کی تا فرمائے آباس دے قاسم حوائے علی دلال یتیم پتر کرنا بے حسنہ ہوای چھویا ہاتھ تلوار تے آباس دے نہون کار دے حملہ قاسم حملہ کی تا ارزق دے دو ٹکڑے ہوئے خیام دے دارتے علی امیر دے چٹے سے رالی نور حکل مار گیا دی ہاتھ تلوار تے رکھیں ہاتھ تلوار تے رکھیں